آج اگر آپ سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو شہرک خان کے کچھ پکچرز نظر آئیں گے یہ پکچرز کلک ہوئے ہیں کل ممبئی میں ہوئے ایک ایونٹ کے دوران جس میں وہ اپنے فانس سے مل رہے ہیں اور سب کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں اس ایونٹ سے جوڑی ایک خاص بات میں آپ کو اس ویڈیو کے انت میں بتانے جا رہا ہوں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ایونٹ میں کیا ہوا دنیا بھر سے یا یوں کہیں کہ جہاں جہاں بھی شارک کے فانس ہیں انہیں ایک جگہ اکھٹا کیا گیا ڈنکی کی سکسس سیلیبریٹ کی گئی جوان یا پتھان کی نہیں ڈنکی کی کیونکہ ڈنکی کا کلیکشن سب سے کم رہا تھا اور کہا جاتا ہے کہ راج کمار حیرانی کی سب سے کمزور فلم اگر کوئی آج کی تاریخ میں ہے تو وہ ڈنکی ہے اس لیے شارک خان کو وہ لے کر آئے یہ بھی کہا گیا کہ پچھلے سال شارک خان کی جو تین فلمیں ریلیز ہوئیں انہوں نے قریب دو ہزار چھہ سو کرون کا بزنس کیا اور آپ اس بات پر غور فرمائیے کہ یہ ایونٹ جو ہوا ہے وہ فلم فیر اوارڈ کے ٹھیک اگلے دن ہوا ہے وہی فلم فیر اوارڈ جس اوارڈ پر ایک وقت میں شارک خان کا قبضہ ہوا کرتا تھا اس بار شارک خان ندارد رہے فلم فیر اوارڈ سے نومنٹ ضرور ہوئے لیکن اوارڈ نہیں ملا لیکن پھر اپنے فینس کے بیچ آ کر انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ اب میں صرف دو تین مہینے کے لیے ہی گائب ہوا کروں گا میں نے چار سال گائب ہو کر بہت گلتی کیا آپ کو بہت مس کیا مجھے لگا میں کہیں گلت سینما تو نہیں بنا رہا ہوں اور اسی لیے مجھے خود پر کام کرنا تھا اور اس کے بعد ایک ہی سال میں وہ تین فلمیں لے کر آئے ظاہر ہے اتنا بڑا ایمپائر کوئی آخر کیوں چھوڑ کر جاتا ہے وہ تو زیرو کے بعد سے ہوا یہ تھا کچھ فینس ان سے مل کر رونے لگے انہیں وہ گلے لگا رہے ہیں اس طرح کا ماحول باندھا جا رہا ہے کہ شاروک خان is in demand لیکن بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ شاروک خان کی کمپنی ریڈ چلیز میں ایک دپارٹمنٹ ہے اس دپارٹمنٹ کا نام ہے فین دپارٹمنٹ اور اس میں بہت سے ایسے ویڈیو ایڈیٹرز کام کرتے ہیں جو دنیا بھر سے آنے والے ان ویڈیوز کو جو کی شاروک کے لیے بنایا جاتے ہیں سوشل میڈیا پر ڈالے جاتے ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کا ایک بہت اچھا ایڈٹ تیار کرتے ہیں وہ ان کے پی آر اور ماکٹنگ کیمپین میں کام آتا ہے اکیلے شاروک خان ہی بولی وڈ میں ایسے سٹار ہیں جو باقاعدہ اپنے فینس کے ویڈیو کو سہیج کر رکھتے ہیں ان کی پوری ٹیم اس پر کام کرتی ہے اور وقت آنے پر انہیں سوشل میڈیا میں اپنی طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایک ماحول بنا کر رکھا جائے کہ شاروک خان is in demand جیسا کی جوان پتھان اور رنگی کے پروموشن کے دوران ہوتا رہا اور فلم فیر اوارڈ وہی فلم فیر اوارڈ جہاں شاروک خان بیک ٹو بیک اوارڈ لینے آیا کرتے تھے اور وہی فلم فیر اوارڈ جہاں شاروک نے ایک بار کہا تھا کہ میں نے اپنے گھر میں کمرہ بنوایا ہے جہاں میں سارے اوارڈز رکھنے والا ہوں یعنی خود پر اتنا یقین تھا شاروک خان کو وہی شاروک خان چار سال بولوڈ سے گائب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب واپسی ہوتی ہے فلم فیر اوارڈ میں دو بار نومنیٹ تو ہوتے ہیں لیکن اوارڈ ایک بھی نہیں ملتا اور اگلے دن وہ اپنے فینس کے ساتھ اپنی سکسس سیلیویٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں شاید کہیں نہ کہیں یہ کہنے کی کوشش ہے کہ بھلے ہی فلم فیر اوارڈ نے مجھے بھلا دیا ہو لیکن میرے فینس ابھی زندہ ہیں جو مجھے پیار کرتے ہیں اور ان کے بیچ پیار بٹور کر یہ کہنا کہ مجھے آپ کا پیار چاہیے وہی شاروک خان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اوارڈ کے لیے بڑے دیوانے ہوتے تھے اوارڈ کے لیے وہ پی آر کے ذریعے مارکٹنگ کیمپین کے ذریعے مینج کرتے تھے آج وہی شاروک خان جب فلم فیر اوارڈ سے دور ہیں تو اپنے فینس کے بیچ جا کر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے فینس انہیں کتنا پیار کرتے ہیں میں ایک بار پھر سے آپ کو بتانا چاہوں گا اکیلے ایسے بولیوڈ کے سٹار جن کا ایک پورا کا پورا دپارٹمنٹ ہے جو ان کے فین ویڈیوز پر کام کرتا ہے بہت کم لوگ آپ کو یہ بات بتائیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ کچھ پتے کی بات چھپا جاتے ہیں تو کل ملا کر یہ جو فین ایونٹ ہوا اس میں شاروک خان نے ایک بار پھر سے ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن کہا جا رہا ہے کہ سجائے گھوش کی جو فلم ہے جس میں سوہانہ بڑے پردے پر ڈیبیو کرنے والی ہیں تو اس فلم میں شاروک خان نظر آ سکتے ہیں فلحال انتظار ہے کہ شاروک خان اگلی فلم میں کونسی ایسی فلم ہوگی جس میں وہ نظر آئیں گے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وشال بھارت واج کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی تک اوفیشل انانسمنٹ کچھ بھی نہیں ہوا ہے اس طرح کی تصویروں کو دیکھنے کے بعد آپ کے مند میں کیا خیال آ رہا ہے میرے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں